اللہ حضرت جلال کا یہ احسان ہے اس نے میری اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے قرآن کا توفہ دیا ہے اور اس توفے کو پیش کرنے کے لیے اس ہستی کا انتخاب کیا کہ جب سے زمین و آسمان بنے ہیں آج تک ایسی ہستی اللہ نے دنیا میں نہیں بھیجوائی جس طرح کی ہستی محمد الرسول اس جیسی ہستی نہ آج تک پیدا ہوئی ہے نہ قیامت تک پیدا ہو سکیں گی جو تمام انبیاء کے بھی سرطاج ہیں رسول کے بھی سرطاج ہیں انسانیت کے بھی سرطاج ہیں میں اور آپ جب یہ کسی کو دعا دیتے ہیں اللہ آپ کو خیر عطا فرمائے دعا دینی چاہیے اس کا معنی ہوتا ہے اللہ حضرت جلال آپ کو وافر مال عطا فرمائے اللہ حضرت جلال آپ کو صحت عطا فرمائے اللہ حضرت جلال آپ کو فضیلت عطا فرمائے اللہ حضرت جلال آپ کا مقام بلند کرے اس ساری بات یہ آج آپ نے سنے آپ زندگی کے آخری رمک تک خیر سے لبریز کیسے رہ سکتے ہیں کیسے آپ کی زندگی خیروری بن سکتی ہے گناہوں سے اور شرکیہ کلمات شرکیہ نظریات اور شرکیہ عمال سے توبہ تائب ہو جائے اور دوسرا کام اگر آپ خیر کی زندگی بزارنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ اپنی زندگی کے فیصلے یا اللہ کے قرآن سے کروائیں یا اللہ کے رسول کے فرمان سے کروائیں کتاب و سنت کو اپنا مشن اور منحج بنا رہے اگر یہ کام آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں خیر آ جائے تو قرآن مجید کی رزانہ کی بنیاد میں تدابت چلو کرتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ہر معاملے میں خیر آ جائے تو اللہ کے ذکر کو درود کو اپنی عادت بنا دیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر خیر ہونی شاہیے تو آپ کو یہ یاد رہنا شاہیے کہ اللہ کے جو شعائر ہیں جو مقدسات ہیں اللہ کی ذات پر اس کے پیغمبر کی ذات پر اور صحابہ کی ذات پر یہ مساجد یہ انبیاء اور رسل یہ اولیاء اور صالحین علماء ان حسنیوں پر کمی کوئی بات پرداشت نہ کیا کریں کیونکہ یہ حقیقت میں ایک انسان کی خیر کی علامت ہے کہ جب تک یہ مقدسات کی عظمت کو پہچانتا ہے خیر کے ساتھ رہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہے ایک حصور چھٹا آپ نے یہ سنا کہ اپنے تعلق اور محبت کی بنیاد اللہ کی رضا بنائیں پر آخری بات کر کے میں بات ختم کرنے لگا ہوں اپنی اولاد کی اچھی پرمش کیجئے نیک اولاد جو آپ کے چلے جانے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کریں جو آپ کے جانے کے بعد آپ کے درجات کی بلندی کا باعث بنیں کسی کو نفع مند علم سکھاں دیجئے جس کا نفع اسے دنیا میں بھی ملے اور آخر پر گئے اور زندگی زندگی میں ہی صدقہ جاریہ کر جائیے مٹی میں مٹی انسان ہو جاتا ہے قیام اندر اسے ہر روز نیکیاں پہنچی رہتی ہیں جو انسان بعض نیکیاں کر جاتا ہے صدقہ جاریہ کے طور پر آپ مسجد بنوا دیجئے گوہاں کھدوا دیجئے درخت کجور کر لگوا دیجئے قرآن مجید کا نسخہ مسجد میں رکھیں براسر میں چھوڑیں صدقہ کر دیں اور گوہاں کھدوا دیجئے لوگوں کے پانی کا بندہ بس کروا دیجئے جس کے پاس گھر نہیں ہے اس کو گھر بنوا دیجئے یہ ایسے کام ہیں کہ آپ اور میں تو دنیا سے چرے جائیں گے لیکن قیامت کی دیواروں تک ان کی نیکی رک نہیں بائے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو سب سے بہترین چیزی چھوڑ کے جاتا ہے وہ تین چیزیں ہیں ولدن صالح یدعولہ نیک اولاد جو اس کے دعا کرتی ہے وصدقتن تجری یبلوغہ اجرہا اور ایسا نیکی کا کام جو اس کے دعا جاریہ بن جاتا ہے وعلمن ینتفع به من بعدہی اور ایسا علم جو وہ لوگوں کو سکھا کے جاتا ہے جس سے لوگ نفع حاصل کرتے ہیں اللہ زلجلال سے دعا ہے اللہ زلجلال ہم سب کو خیر ولا بنائے اور ہمارے زندگی کو خیر سے بھر دے مولا کریم اس وقت نے عزیز میں رہنے والوں کو خیر عطا فرما دے علمی خیر کے تمام زاویہ انہیں عنایت کر دیجئے اللہ روشن چہرے جو یہاں تشریف فرما ہیں تو ان سے راضی ہو جائے ان کو بھی خیر کی توفیق عطا فرما ان کو وافر صحت وافر حلال مال ان کو عزت والی زندگی اور خوشی والی زندگی عطا فرما اور اے اللہ جس طرح تیرے گھر میں چمع ہیں ان کو جنت الفردانس میں بھی چمع فرما ایک ضروری بات جو میرے پاس پہنچی ہے میں اس کی وضاحت کر دوں اسلام ایک کامل اور مکمل نظام ہے اتنا پیارا نظام ہے کہ چودہ سوز سے میں آئے فرمایا اس کی ماں کو تکلیف ہو رہی ہے محمد کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ کسی پرندے کو بھی دکھ پہنچے کہا جو اونٹ پہ سواری کرتا ہے سواری کے بعد اسے چھوڑ دے وہ بھی کچھ کھا پی لے وہ بھی جان رکھتا ہے ایک بلی کو کسی عورت نے بان دیا وہ مر گئی نہ کھلایا نہ پھلایا کہا یہ جہنم میں جائے گی اس نے بلی پہ ظلم کیا اسلام اس بات کو بیش کرتا ہے مسلمانوں جذباتی نہ ہوا کرو اپنے حصول پہ کمپرو لیکن ظلم و زیادتی کرنا یہ مسلمان کا شہرہ نہیں یہ توڑ تھوڑ کرنا یہ آگ لگا دینا یہ کسی کو مار دینا ظلم ہے اپنے بھائی کی ایک بات سمجھئے حدیث کے الفاظ سنئے من قتل معاہد او ذمین اگر کوئی شخص قتل کرتا ہے کسی ذمین معاہدہ کرنے والے کو کہ وہ آپ کے ملک میں رہتا ہے آپ کے قانون کو مانتا ہے کہ مقدسات پہ حملہ نہیں کرتا آپ کی ایتھکس اور حیث پہ حملہ نہیں کرتا اگر کوئی قتل کرتا ہے تو لم یرح رائحة الجنہ یہ شخص جنت کی خوشبور نہیں پھائے صحابہ جہاد کر کے آئے کتنا بڑا کام ہے لیکن پڑھاؤ ڈالے